بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بعض لوگوں کو محبت شیخ میں اشکال ہوتا ہے کہ محبت شیخ کیوں ضروری ہے پہلے اس محبت کی وجہ سمجھ لینے چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ تعالی کی خاطر محبت کرے اللہ تعالی کی خاطر بغض رکھے اللہ تعالی کی خاطر کچھ دے اور اللہ تعالی کی خاطر روک لے پس بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا سوچنے کی بات ہے کہ عام مسلمانوں سے اگر اللہ تعالی کی خاطر محبت کی جائے تو ایمان کامل مکمل ہو جاتا ہے تو پھر مشایخ سے اللہ تعالی کی خاطر محبت کی جائے تو ایمان کا لیول کتنا بلند ہوگا محبت شیخ اس لئے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ شیخ کے ذریعے اللہ تعالی کی محبت کو سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لئے اس ذریعے سے بھی محبت خود بہت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بنتی ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر محبت شیخ کو بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی شدت پیدا ہو سکے حضرت مجدد الافثانی رحم اللہ کے فرزند ارجمند حضرت خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ محبت شیخ کی ضرورت کے بارے میں اپنے مکتوبات میں راکم تراز ہیں فرماتے ہیں اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا اور اس کے دشمنوں سے عداوت رکھنا سب سے افضل عبادت ہے جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کیا تو نے میرے لئے کبھی کوئی عمل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا یا اللہ میں نے تیرے لئے نماز پڑی روزے رکھے صدقہ کیا اور تیرا ذکر کیا پس اللہ رب العزت نے فرمایا کہ البتہ نماز تیرے لئے دلیل ہے روزہ تیرے لئے دھال ہے صدقہ سایہ اور ذکر نور ہے پس میرے لئے تو نے کون سا عمل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا یا اللہ آپ مجھے اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جو آپ کے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا تو نے میرے دوستوں سے دوستی رکھی یا میرے دشمنوں سے دشمنی رکھی پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ وہ عمل اللہ کے لئے محبت رکھنا ہے اور اللہ کے لئے دشمنی رکھنا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لئے بغض اور دشمنی رکھنا پس اقابر صفیاء اکرام کی محبت کو سرمایہ جانے اور کام کا مدار اسی پر جانے حضرت جی مولانا پیر الظلفقہ رحمہ نقشبندی دامت برکاتم العالیہ سے مجالس فقیر میں کسی کے سوال کہ روحانیت میں محبت شیح کی ضروری ہے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سوچیں جس شیخ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت جیسی نعمت حاصل ہوئی ہو اس سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے مثلا اگر ایک درخت پر اللہ تعالیٰ تجلی ڈالے تو اس میں اور اس کے اردگرد برکت ہو جاتی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درخت پر تجلی ڈالی گئی تو اسی طرح شیخ بھی تجلیات الہی کا مورد ہوتا ہے بلا سوچیں اس میں کتنی برکت ہوگی اور اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے مزید فرمایا فناف الشیخ ہونے کے لئے اپنے شیخ کو دیکھیں کہ کیسے اٹھتا ہے کیسے بیٹھتا ہے کیسے بولتا ہے حتیٰ کہ ہر ہر معاملہ میں شیخ کو دیکھیں کہ وہ کام کیسے کرتا ہے اس سے فناف الشیخ کا مرتبہ آسانی سے نصیب ہوگا کیونکہ شیخ سنت پر عمل کرتا ہے اس لئے بندے کو اس کی برکت سے فناف الرسول اور فناف اللہ تک مہنچنا نصیب ہو جاتا ہے ایک سفر کے دوران کسی دوست نے حضر جی سے پوچھا کہ کیا بزرگان دین کے بغیر ڈائریکٹ واصل بلہ ہوا جا سکتا ہے اٹشاد فرمایا ہر بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ تو ہوتا ہے سپلائی تو موجود ہوتی ہے بزرگ تو یہ محبت الہی کا تعالق اور زیادہ مضبوط کرنے کی تقنیق بتاتے ہیں کہ یہ عامال کروگے تو محبت الہی کا تعالق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا مثلا وقوف قلبی رکھنا ہر وقت ہر گڑی ضروری ہے اپنی سوچ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لگی رہے کہ میرا دل اللہ اللہ کرنے والا بن جائے اس لئے ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 حدیث قدسی ہے جیسا بندہ اللہ تعالیٰ کے متعلق امان کرتا ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ معاملہ فرما دیتے ہیں ہمارا نیکس ٹاپیک ہے شیخ کے ساتھ شدید اظہار محبت کیوں ہوتا ہے اور بچوں کی حضی سے محبت اور محبت شیخ کا قابل رشق واقعی آئندہ کے واقعات ہیں ہماری نیکس ویڈیوز میں اپلوٹ ہوں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس فرمالیں تاکہ ویڈیو آتے ہی آپ کو نوٹفکیشن مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ